بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی برز ویلکم بیک ٹو میر چینل میری دعا ہے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آج ہم بنائیں گے سیمپل ہالٹر نیک with انویزیبل لیس اس طرح سے ہم شٹر لیس لگائیں گے کہ وہ اس کی جو کنارے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے یہ میں نے نیک جو ہے اورری کٹ کر کے اس کو پیسٹ کر لیا ہے کمیز کے ساتھ والے کپڑے پر کرنے کے بعد میں نے یہ کیا ہے کہ اس کی جو سیدھی سائٹ تھی اس کی اوپر یہ جو آپ کے پیسٹنگ پیپر کا ل ہ آئینگ آ رہی اندر کی طرف اس کی بحر والی سائٹ پر رکھیں میں نے یہ لیس لوگ جو ہے وہ اس کی پسٹلائی کر لیتی یہ ہمارا تیار تھا گلہ. اور اس کے بعد یہ جو کمیز ہے اس کی سیدھی سائٹ اوپر والی سائٹ پر رکھنی ہے اور یہ جو ہم نے گلہ تیار کیا ہے اس کی ائلٹی سائٹ اوپر والی سائٹ پر اس طرح سے رکھیں. اس طریقے سے تو آپ نے یہ جو سائڈ ہے یہاں سے سائڈوں سے سلائیاں لگا لینی ہے اس کے بعد ہم اس کو اگلا پروسیجر کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی ہے اور بلکل کنارے کنارے پر رکھ کے سلائی لگائی ہے اب میں یہاں سے ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کے ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے کپڑا کٹ کر دیا کپڑا کٹ کرنے کے بعد ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے جتنے بھی ایجز ہیں یہ گلائی ہیں ان کے اوپر آپ نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینے لیکن بہت احتیاط کے ساتھ آپ کی سلائی کٹ نہ ہو اس طرح سے جب گلہ آپ سیدھا کریں گے تو بہت صفائی سے سیدھا ہوگا اور بہت آسانی سے یہ دیکھیں یہ گلہ ہمارا بن کے ہو گیا ہے یہ جو ایکسٹرا پیسٹنگ پیپر ہے اس کو میں ترپائی کل لوں گے اور یہ لیس جو ہے بلکل اس کے اندر سلائی کے اندر آگئی ہے اگر آپ ویڈیو کو دیان سے دیکھیں تو آپ کو ایسی لی سمجھ آجے گی کہ لیس جو ہے وہ ہم سلائی کے اندر کس طرح سے انویزیبل کر سکتے ہیں امید ہے اس کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک سٹور کیجئے گا اور جاتے جاتے کردے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ آنے والی ہار نئی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ